میں کلدیف سنگھ بول رہا ہوں ملیشیا سے میں نے پہلے بھی کھول دیا ہے آپ کا فون نزدیک رکھئے سر پرستر جی میں کلدیف سنگھ بول رہا ہوں ملیشیا سے پرستر جی میرا آج کا سوال ہے پرستر جی میرا سوال ہے کہ ایک بشواستی کے لیے پرستر جذوری ہے یہ آپ کا پہلا پرچھلے ہیں سر اس کے لیٹے بہت مشانے سے ایک ایک کر کے جاتے ہیں سر ایک ایک کر کے جاتے ہیں ایک ایک کر کے جاتے ہیں سر پہلا اس کا جواب دیتے تھے now brother ملیشیا سے نام کیا بتا ہے کلدیف جی کلدیف جی کا پرشنہ ہے کہ کیا ایک مسیح کے لیے born again christian christian word کیوں use کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں christ follower ایک سچا مسیح کو پواز کرنا کیا ضروری ہے اس کے دو آنسر ہیں ایک ہے نہیں دوسرا ہے ہاں یعنی کہ yes wow interesting آپ نے پہلا کیوں کہا نہیں پھر آپ نے دوسرا کیوں کہا ہاں یعنی کہ yes دیکھیں میں نے نہیں اس لیے کہا آپ اپنی مرجی سے fasting کر رہے ہو تو مت کرو آپ کو خود کو feel ہو رہا ہے آج میں fasting کروں گا کیوں آپ نے کسی کو دیکھا چرچ میں یا کوئی ویڈیو سن لی یا پھر آپ نے کسی کو preaching سن لی یار fasting کرنے سے یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ لگ گئے fasting کرنے یہ نہیں کرنا اس کو کہتے ہیں اپنی مرجی سے دوسرا میں نے کہا fasting کر لیے ہاں کرو کیوں کیونکہ لیڈنگ آف دا ہولی سپریٹ پھویت راتما کی اگوائی میں اگر آپ اپواس کرتے ہو تو یہ سویکار کرنے یوگ یہ ہے acceptable کیونکہ آپ کا شریر آپ کا نہیں ہے آپ خود کے آپ کے نہیں ہے اس لیے لکھا ہے نا نکلو جلی سے ایفیسیو پانچ کا دس دیکھی کیا لکھا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں میرے ساتھ میں بنے رہے بہت بہت interesting program چل رہا ہے یہ بہلا ٹھیک ہے نا سولوا اپیسوڈ سولوا سولوا نہیں چودوا فورٹینت اپیسوڈ ماف کریں لکھا ہے اور یہ پرک ہو کہ پربو کو کیا بات ہے کس کو پربو کو تو آپ کو کیا کرنا ہے ایفیسیو چھے ایفیسیو پانچ کا دس پڑھا ہے میں نے تو پرکھنا ہے آپ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ پربو کو کیا بات ہے آپ کا ایک ایک چیز آپ کو پربو سے پوچھنا ہے پربو میں یہ کر سکتا ہوں اگر پربو کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے پربو کہتا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے دیکھئے میں واپس کہتا ہوں بھائی صاحب نے جو پرشنے پوچھا آپ کا ایک ایک ڈیسیزن آپ کا ایک ایک ڈیسیزن آپ کو پربو کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے yes brother تو ایک ہے no اور دوسرا ہے yes yes پاستر جی اسے میرا سوال ایک اور ہے جی پاستر جی دیکھو ایک بشواسی ہے جی 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 میرے بوڑی پر کوئی پر پر میرے کو بخار ہے میرے شریف پر کوئی انسیکشن ہے جی میں آج کل پنجاب میں آج کل پنجاب میں چلتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی پرولم ہے آپ کو کوئی سریر پرولم ہے آپ پاسٹنگ کرو پانچ دن کی دس دن کی پاسٹنگ کرو اسے چیزیں جاتی رہیں گی تو کیا پاسٹر جی 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 گر میرے میرے کو شریف میں کوئی پرولم ہے میں پاسٹنگ کرتا ہوں تو وہ پاسٹنگ کرنے سے چیزیں چلی جائیں گی میرے سریر سے وہ جی کہتے ہیں کہ بربو اسم نے چالیس دن پاسٹنگ کی اور تب ہی وہ شتان سے لڑپائے سب پرچا کر دیں سوڑا اس کے بارے میں گو سوڑ بہت اچھا کیا یہ بات کو رکھا میں جواب دینا چاہوں گا نمبر اگر پاپ کے چلتے آپ بیمار ہو گئے پروف دیتا ہوں بائبل بتا دیتا ہوں اور یشو نے بھی کہا تھا 38 سال کے وقت سے بھائی تو ٹھیک ہو گیا لیکن واپس پاپ نہیں کرنا تاکہ نہ کہ بڑی بیماری تیر اوپر آ جائے بھائی ساب آپ میرے ساتھ لائن پہ بنے رہے اور ایک ایک چیز کو سنتے رہے رائی سر جی 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 میری پریقشہ پرمیشور کی ہوتی ہے کیونکہ نہ تو بری بات سے پرمیشور کی پریقشہ ہو سکتی ہے اور نا ہی وہ کسی کے پریقشہ آپ کرتا ہے پرت مطلب مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پاپ کا جی ون ہے پاپ سے باہر نہیں نکل رہے اُلٹی سیدھے آپ کے جی ون میں حرکت ہیں اور پہلا کرنٹ اس کا تیئیس کہتا ہے تیئیس سے پڑھوگے پربو بوچ کرتے وقت اگر خود کو نہیں جا چا اٹھ 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 لیکن کہتے فاسٹنگ کرو چلی جائے کیسے جائے جی پہلے جو میری بوڑی پرولم ہے اچی کی پرولم ہے ملیشیا میں نورمل ہے دو سال ہوگئے ملیشیا میں رہتے ہوئے تو پہلے کی پربو میں آگیا میں پشواسی بن گیا میں کوئی پاپ نہیں کرتا معلوم ہے میرے جن بیلکل ساف ہے جی میں پربو میں چل رہا ہوں پربو کا بچن سونتا ہوں دنگرات پربو کا بچن ہی سونتا ہوں جی جی ابھی میری زندگی جی جی ہلو ہلو کیا تو میں سمجھتا کہ کوئی دککت آئی ہوگی بھائی کو بات کرتے کرتے تو بھائی کہہ ہے کی اچھ پراتنہ کرنا ہے پربو کا پرتکشا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے آپ اس کو فاسٹنگ سے اس کو کہتے جب بردستی دیکھیں پرمیشور کی اتر کیا ہے پراتنہ میں یا تو نا یا تو ہاں یا تو ویٹ yes no ویٹ باکھی اگر یہ تینوں نہیں تو پھر آپ کو جانشنا ہے یہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے لگے ہاتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے چودہ اپیسوڈ آج کا پکڑ کے کافی لوگ میسج بھی کرتے میرا یہ پروبلم ہے یہاں تک سیوک لو جو پاسٹر ہیں وہ تک بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پروبلم ہے وہ پروبلم ہے ایسی سمجھ سمجھ پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کی آتمک تا کی مچواریٹی level of مچواریٹی پریپکواتا کا ستر کہاں ابھی بھی ہم دودھ پی رہے ہیں ابھی بھی milk ٹرینکنگ ایسی ایسی بات ایسی ایسی چیزیں جو پوچھتے میں آپ اکشا کرتا ہوں اگر آپ خود کو سیوک کہتے ہو تو آپ کا جو understanding کا جو level ہے وہ بہت ہوچھا ہونا چاہیے آپ یہ بھی بہت سمجھنا ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی جب ہم خود کو educate کرتے ہیں سکرپٹرز کو پڑھتے ہیں کونٹیکس کو پڑھتے تب آگے لین پہ ایک ہے کون ہے ہاں اٹھا 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 جی بات گریے اوکے کوئی شو نہیں تو ایک تھا ان کا کیا مسئلوک فاسٹنگ کر سکتے ہیں yes and no جواب دییا دوسرا ہے اگر کوئی بیماری ہے تو کسی نے کا فاسٹنگ کرو یہ شو نے کیا تا تم بھی کرو نا نا آپ کو کسی بھی چیز کے لیے جب بردستی پرمیشور کو مجبور نہیں کرنا آپ کو پرمیشور کے سامنے اپنی چیزوں کو رکھ ایک کام کرو کیونکہ یہ اچھا ٹاپک ہے بہلا یونا پانچ کا چودہ یا بہلا یونا پانچ کا چودہ فرس جون the letter of جون 5 14 آئیے دیکھتے کیا لکھا ہے ہاں یہی ہے پہلا یونا پانچ کا چودہ لکھا ہے اور ہمیں اس کے سامنے جو ہیہا ہوتا ہے کہ یدی ہم اس کی اچھا کے انسار کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اس کی اچھا اس کا مطلب کیا ہے ہمیں پربو پر رہنا پرابو یہ پرابلم ہے پرابو یہ سامن سے پولوس نے بھی یہ کیا میرے شریر میں کوئی کانٹا چھوپا ہے میں تین بار پراتھنا کیا لیکن پرابو کہتا ہے میرا بیٹھ کرنا ہے ایک خود کو چک کرو اور دوسرا پرابو کی اچھا کو جانو جی نیکس کال لیں